جی اسلام علیکم بات کرتے ہیں ایم اے پی مونو امونیم فاسفیٹ جو کہ فاسفورس کا انتہائی اچھا سورس ہے اور یہ ہم فاسفورس کے طور پر یوز کرتے ہیں فصلوں میں بغات میں پودوں کے لیے تو اس ٹائم کیونکہ گندم کی فصل ہماری لگ رہی ہے پاکستان میں تو اس کے لیے ایک ریزنیبل پرائیس کے اندر یہ پروڈکٹ ہے میں آپ کو اس کا ریویو کر کے بتاتا ہوں یہ یونائٹیڈ فیٹی لائزرز سیمن سٹار جو کہ کمپنی ہے جن کی کسانگر ڈاٹ پی کے کے اپنے ڈی اے پی بھی دیکھی ہوگی پوٹاش ہے امونیم سلفیٹ ہے بہت سارے پروڈکٹ ہیں تو یہ امپورٹڈ پیکنگ کے اندر یہ باہر سے تیوان سے ہی پروڈکٹ انہوں نے منگوایا ہے انتہائی شاندار اگر اس کی بات کریں ہم اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں نائٹروجن بارہ پرسنٹ اور فاسفورس ایک سٹھ پرسنٹ ہوتی ہے یہ بارہ ایک سٹھ کے نام سے بھی مشہور ہے پی ایچ لیول کی اگر اس کی بات کریں تو اس کا پی ایچ لیول انتہائی ریزنیبل ہے تین سے چار اس کا پی ایچ لیول ہوتا ہے جو کہ زیادہ پی ایچ والی زمینوں کے لیے بھی انتہائی اچھا ہے ایسیڈک فرٹی لائزر ہے جو کہ ہماری جو کلراتی زمینیں ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے اور جتنی بھی ہماری زمینیں خراب ہوتی ہیں یا ان سے ہم نے زیادہ پیداوار لینی ہے ان کے لیے اچھا ہے اس کی تفصیل میں بات کریں گے کہ اس کو ہم کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں ابھی فیلہ علکیوں کے اگر آپ نے گندم لگا رہے ہیں تو اس کے نیچے بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اس کا چھٹا بھی کر سکتے ہیں اس کو فلڈ بھی کر سکتے ہیں پہلے پانی کے اوپر جن لوگوں نے پاسفورس یوز نہیں کرنی جو بیزل ڈوز کے اندر وہ لوگ پہلے پانی کے اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں دس سے ساڑھے بارہ کلو ایک اکڑ میں ہم یوز کریں گے تو یہ پچیس کیجی کا بیگ ہوتا ہے لہٰذا یہ دو اکڑ پہ یوز ہوگا تو اس کی پرائز بھی ریزنیبل ہے یہ تقریباً ایک اکڑ کی آپ کی پانچ چھ زارہ آپ لگانے بنیں گی ایک اکڑ کے لیے اگر آپ آدھا بیگ یوز کریں گے اس کے علاوہ اس کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر جو میٹیریل ہوتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے اس کے اندر جو پاورڈر نہیں ہوتا یہ کرسٹل ٹائپ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کا چھٹا بھی آسانی سے لگ جاتا ہے اکثر جو ہوتی ہے وہ پاورڈر شیئر میں ہوتی ہے لیکن یہ چینی کی شکل میں ہوتی ہے باریک چینی کی تو اس کا چھٹا آسانی سے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پانی میں جب ہم نے اس کو مکس کرنا ہوتا ہے تو یہ کیونکہ اس کے کیمیکل کمپاؤنڈ ہائی ہوتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے مثلا ایک کلو اگر آپ نے حل کرنی ہے تو اس کے لیے کام سے کم دس لیٹر پانی ہوگا تو یہ آسانی سے حل ہو جائے گی تو یہ آپ پانی میں حل کر کے اس کو فلاڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پہلے پانی کے بعد جڑی بٹی مارنے کے بعد ہم اس کو سپری بھی کر سکتے ہیں ایک کلو ایک اکڑ کے پر سپری کے طور پر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی تمام فصلوں کے اندر تو گندم کے اگر ہم بات کریں تو یہ آپ ساڑھے بارہ کلو یا دس کلو ایک اکڑ میں یوز کریں یہ آپ کو عام فاس فورس کے مقابلے میں زیادہ ریزلڈ دے گی اور یہ پودوں کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ یہ جیسے دوسری فاس فورس والی کھا دیں ہیں نا جو ایسی ڈیک نہیں ہوتی وہ ضائع ہو جاتی ہیں لیچ ڈاؤن ہو جاتی ہیں یا وہ ایوپوریٹ ہو جاتی ہیں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ ساری کی ساری پودے کے کام آتی ہے اس لیے اس کا ہاف بیگ جو دوسری فاس فورس ہوتی ہے پچاس کیجی والی اس سے بہتر اور اچھا پرفارم کرتا ہے تو یہ آپ یوز کر کے تو زیادہ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں کسانگر.pk کے اوپر یہ اویلیبل ہے ریزنیبل پرائس ہے اور یہ فری ڈلیبری کے اندر ہے شکریہ